اس لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے آج اس مسجد کے ویروت میں ہندو سنگٹھن ایک بڑا پردرشن کرنے جا رہا ہے سرکار کے لیے بھی یہ ویواد گلے کی فاز بن چکا ہے سرکار کے منتری ہی اس مسجد کو عوید بتا چکے ہیں جس کے بعد ہندو سنگٹھن اس مسجد کو گرانے کی لگاتار مانگ کر رہا ہے جبکہ سرکار پر دباؤ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح اس معاملے کو شانتی سے حل کر دے اور اسی کو لے کر آج ایک بار پھر سے حلہ بول کیا چیتا اپنی جاری کی گئی ہے یہ بڑی خبر ہیمانچل پردرش سے آپ کو بتا رہے جہاں شملہ میں سنجولی علاقے میں مسجد بنانے کی خلاف یہ ویروت ہے کہ لگاتار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور آج کا دن چونکہ آج اس مسجد کے ویروت میں ہندو سنگٹھن ایک بڑا پردرشن کرنے جا رہا ہے گیارہ بجے کا سمیں اس کے لیے دیا گیا ہے اب سرکار کے لیے بھی یہ ویواز سلجانہ بہت مشکل ہو گیا ہے اور ادھر شملہ میں سنجولی مزد کے خلاف پردرشن سے پہلے ہی وہاں کی پولیس اب پوری طرح سے الارٹ پر ہو چکی ہے پردرشن سے پہلے پولیس نے فلیگ مارچ کیا ہے آج ہندووں کے پردرشن سے پہلے سنجولی چوک سے دھلی ٹرنل تک ہتھیار بند پولیس والوں نے فلیگ مارچ کیا ہے اس کے ساتھ ہی سنجولی میں بھارتی ہے ناغریک سرکشا سہیتا کی دھارہ 163 لاغو کر دی گئی ہے اور اسی کی تحت پانچ سے زیادہ لوگوں کے اکترت ہونے پر پرتیبند رہے گا یہ آدیش آج رات 12 بجے تک لاغو رہنے والا ہے تو ایک طرف ہندو سنگٹنوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے آج پردرشن کیا جائے گا لیکن دوسری طرف پولیس کی طرف سے پہلے ہی تیاری پکتہ کر لی گئی ہے تصویر آپ کی ٹیوی سکوین پر آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس نے یہاں پر فلیگ مارچ کیا ہے اور یہاں پر جو دھارہ 163 ہے وہ بھی لاغو کر دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سے زیادہ لوگ ایک ساتھ ایک اترت اکھٹے نہیں ہو سکیں گے اس پر پرتیبند رہے گا اور یہ آدیش آج رات 12 بجے تک لاغو رہنے والا ہے لگاتا ہندو سنگٹن اس کا ویروت کر رہے ہیں جو نرمان عوید ہے اس پر کاروائی کی جائے یہ مانگ کی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ ماملہ شانتی سے کیسے سلجھایا جائے یہ پرشاسن کے لیے اس وقت ایک بڑی چنوٹی ہے الگ الگ تین تصویریں آپ کے ٹیوی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر آپ دیکھئے مزد بیوات پر تناؤ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے اب پولیس کا یہاں پر فلیگ مارچ دیکھنے کو ملا ہے لیکن تیسری تصویر لوگوں کے گسے کا کیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھی الٹیمیٹم سرکار کو دیا گیا تھا اور اب آج ایک بار پھر سے یہی تصویر دیکھنے کو ملنے والی ہے سیدھر شملا کروک کرتے اس وقت راجعندر میرے ساتھ لائف جڑ رہے ہیں شملا سے راجعندر کیا اس وقت وہاں پر تصویر ہے کیونکہ گارہ بجے کا وقت رکھا گیا ہے ہندو سنگتھن پہلے سے بھی اس پورے مسئلے پر ویروت ظاہر کر چکے ہیں پرشاشن کی کیا تیاری ہے کیا خبر آپ کے پاس بلکل لبینہ پرشاشن پوری طرح سے تیار ہے اور لگ بک ایک ہزار کے قریب پولیس وال سنجولی چوک پر اور آس پاس کے کشتروں میں تینات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ بھاگتی دن سہیتا کی دھارہ 163 کو یہاں پر لگایا گیا ہے آئی جی ساؤٹ ریج وہ خود یہاں پر کمان سنبھالے ہوئے ہیں تمام ایسٹی سے لے کر ڈیسٹی سے لے کر پورا جلہ پرشاشن یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ پردرشن پاریوں کو سنجولی چوک جو بیوادت ستھل ہے وہاں پر پرویش کرنے سے روکا جا سکے کچھ تصویرے میں آپ کو سیدھی یہاں پر سنجولی چوک کی دکھانا چاہوں گا جس طرف دیکھیں وہاں پر یا تو پولیس کی گاڑیاں موجود نظر آتی ہیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں یا پھر پولیس کے جوان نظر آتے ہیں اور بیریکیٹنگ کی گئی ہے شہر جو سنجولی چوک ہے جو بیوادت ستھل ہے اس کے ایک کلومیٹر چاروں طرف کے لیے بیریکیٹنگ کی گئی ہے بڑی سنکھا میں پولیس کی جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پردرشن کاری ہیں ان کو لگبت ایک کلومیٹر ستھی پیدا نہ ہو سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درشی دکانے لگ بگ سبھی دکانے بند ہیں کیول جو روز مرہ کی ضروری چیزیں ہیں وہ دکانے ہی یہاں پر کھلی رکھی گئی ہیں اور اس کے علاوہ امید یہ لگائی جاری ہے جب دکانداروں سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ گیارہ بجے یہ بھی دکانے بند کر رہے ہیں چاہے وہ پھر پروٹیسٹرز کے سمرتر میں رکھیں یا لو ایڈ آڈر کی سیچویشن کو دیان میں رکھتے ہوئے کہیں پولیس کی طرف سے زمان پورا سمبھالا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دس منٹ میں ہر دس میٹر پہ پولیس کے گوان تینات ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ لاؤ انڈ آرڈر کو مینٹین کیا جا سکے حالانکہ جو سمجھ دیا گیا ہے پردشن کاریوں کی طرف سے 11 بجے کا دیا گیا ہے 11 بجے سے پہلے وہ شہر میں الگ الگ ستھانوں پر ایکتر ہوں گے اور پھر وہاں سے جلوش کے روپ میں سنجولی چاکر پہوچی سنجولی میں لگاتار تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اسی بڑے ہوئے تناؤ پر شملا کے سپی سنجیب کمانڈے ستہ بھی سے شانتی بنایا رہتنے کی اپیل کی ہے اور کسی بھی حالات سنپٹنے کے لئے پوری تیاریوں کا بھی داوہ ان کی طرف سے کیا گیا ہے اور ہم نے پچھلے شام بھی یہ بتایا تھا کہ پروٹیسٹ کے لئے تو ابھی کوئی گنجائش ہے نہیں کیونکہ جتنا بھی اس اندرم میں پروٹیسٹ کیا جانا چاہیے تھا وہ اپرچنیٹی سب کو ملی ہے اور ابھی ہم ڈرون سے بھی سرویلنس کرنے ہیں اگر کوئی لاؤ کو بریج کرتا ہے تو بھی کولیکٹ ایڈی کوئیڈ ایویڈنس اگر کچھ لوگیں کٹھا بھی ہوتے تو it will be a peaceful demonstration اور جو اس کے stakeholders ہیں ان سے بھی ہماری بات پہلے ہوئی تھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا جو demonstration ہے وہ peaceful ہی رہے گا اور شملا میں مزد میں ہوئے عوید نرمان خلاف چل رہے پردرشن پر مکھے منتری سکھویندر سنگھ سکھو کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے انہوں نے اسطاف کر دیا ہے کہ کسی کو بھی قانون موصہ بگاڑنے کی جھوٹ نہیں دی جائے گی مجید کی بات ہے اس مجید میں جو بھی قانون کے حساب سے کاروائی ہوگی اگر گیر قانون نہیں ہے ایلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہے اس بارے میں بھی جو عدالت ہے وہ فیصلہ کرے گی اور اس پرکار کی کسی بھی بارداد کو قانون ہاتھ میں لینے کا کسی بھی سنگھٹن کو ادھکار نہیں ہے راجیندر کا ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں شملا سے میرے ساتھ لائی موجودے راجیندر بہت مشکل سرکار کے لیے بھی ہو گیا ہے کہ ماملے کو شانتی سے کیسے سلجایا جائے لیکن ایک طرف سی ایم سکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی قانون میں بسا توڑنے کی چھوٹ نہیں دی جائے گی اور دوسری طرف پردرشن کاری جو گیارہ بجے یہاں پر پہنچنے والے ہیں آپ بلکل 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 چاک کے اوپر میں اس وقت موجود ہوں اور یہاں کی تصویر میں آپ کو یہاں پر کس پرکاہ سے ستھی کو نیلتریف کرنے کی کوشش کی جائے چاروں طرف اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو یہاں صرف پولیس کے پولیس کے جوانیاں پر تینات ہیں گاڑیاں پولیس کی ادھر ادھر موگ ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنجولی چاک ہے یہاں پر پردرشن کاریوں نے اکٹھا ہونے کی جدابنی دی ہے اور یہاں جو انتظام پولیس کے ہیں وہ بہت بکتا ہے بہت کڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیریکیٹنگ دیکھ سکتے ہیں پورے شہر سے یہاں بیریکیٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور کوشش کی جاری ہے یہ دیکھئے آئی جی نورٹ رینج ان کی گاڑی یہاں پر جاری ہے لگاتار مومنٹ پر ہیں رات کو بھی ہم نے دیکھا قریب قریب تین وجہ کے سمئے بھی بی سی شملا اس کی شملا یہاں ستھیکی کا جائجا لے رہے تھے موقع پر بھوم رہے تھے تو پراشاشن کی طرف سے جو ہے تو وہ بکتا انتجام ہے لیکن پردرشن کاریوں کا کیا کہنا ہے دراصل جو سب سے بڑی ٹکت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک گروپ پردرشن کاریوں کو لیڈ نہیں کر رہا ہے الگ الگ گروپس ہیں الگ الگ روگ ہیں اور الگ الگ ان کو ڈیمانٹ نہیں ہے مسجد کو لے کر جو عوید مسجد نرمان ہے اس کو لے کر تو سب کا کامن بات کہنی ہے جتنے پردرشن کاریوں سے ہم نے بات کی لے کر رہے چاہے وہ لگاتار شہر میں جو سٹریٹ بینڈرز کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے اس کو لے کر رہا ہے اپراد میں جس طرح سے ہمانچل پردیش سے باہر کے لوگوں کی انبولمنٹ آ رہی ہے خاص کروکہ سہارنپور اور اس آس پاس کے اچھتے سے آئے ہوئے لوگوں کی انبولمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اس کو لے کر غصہ ہے اس کے علاوہ چٹا یہاں پر بڑی تیجی سے فیل رہا ہے ہمانچل پردیش میں جو ڈرگ پیٹلنگ ہے اس کو لے کر غصہ ہے تو تب بہت سے ایشیوز ہیں الگ الگ ایشیوز ہیں جن کو لے کر پردیشنکاری یہاں پر یہ کٹھا ہو رہے ہیں گیارہ بجے کا انہوں نے سمجھ دیا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ گیارہ بجے کیا پردیشنکاری اپنی باتوں کو پرشاشن سے منوانے میں سفل رہتے ہیں اور جو لائنڈ آرڈر کو لے کر بھاتی دنڈ سہیتا کی دھارہ 163 ریسٹ لگائی گئی ہے کیا اس کے تیاد پولیس پرشاشن پھر کاروائی کرنے کے لیے مجبور ہوگا تو بہت سے سوال ہیں لیکن پولیس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نیانتریت اس پوریستیتی کو رکھا جا سکے اور پولیٹیکل میسیج بھی دینے کی کوشش کل بیدھان سوا کی طرف سے کی گئی کہ لائنڈ آرڈر کی کوئی سیچیشن ہیمچل پردیش میں پیادہ نہ ہو راجیند آپ نظر بنا کے رکھے گا یہ بڑی جانکاری آپ نے دی ایک طرف پرشاشن کی پوری تیاری یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور دوسری طرف پردرشن کاری جنہوں نے 11 بجے کو لے کر یہ الٹی میٹم دیا ہے کہ وہ یہاں پردرشن کے لیے پہنچ رہے ہیں آج 11 بجے ہندو سنگتھن یہ بڑا پردرشن کرنے والے جسا راجیندر بتا رہے تھے کہ صرف یہ ایک مسجد سے جوڑی ان کی مانگ نہیں الگ الگ کئی ساری ایسی مانگے اور کئی سارے ہندو سنگتھن ہے یعنی کہ کوئی ایک سنگتھن نہیں ہے جو لیٹ کر رہا ہے یا کوئی ایک شخص نہیں ہے الگ الگ سنگتھن اور اپنی مانگو کو لے کر آج 11 بجے وہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں لیکن کوئی بھی کانون بیوستہ نہ بگاڑے یہ پولیس کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے سنشت کیا جائے گا نیوز ایٹین انڈیا چوپال ایک ایسا منج جہاں جب جب بات نکلے گی تو صرف دور تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گی کیونکہ اس بار بات ہوگی بھارت کے ویشوک مہاشکتی بننے کے لکش پر سرکار سماج سیلیبرٹی اور سپورٹ سٹارز کے ساتھ نیوز ایٹین انڈیا چوپال دیکھئے صرف نیوز ایٹین انڈیا پر